موسیقی اسلام علیکم my youtube family کیسے ہیں آپ سب ہم بلکل ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے آج میں آپ لوگ لے کر آئی ہوں میک اپ سے ریلیٹڈ ویڈیو جو کہ ہونے والی ہے ہفتہ بزار میں ہفتہ بزار بہت ہی چپسٹ مارکیٹ ہوتی ہے یہاں پہ بہت سستے میں آپ کو میک اپ مل جاتا ہے اور یہ مارکیٹ ہے پھیلوان گورٹ کراچی میں پی آئی اے کالوینی کے بلکل سامنے گیٹ نمبر ٹو کے جامع مسجد ہے مدرسہ بھی ہے اس میں اور اس کے ساتھ ہی گراؤنڈ میں یہ مارکیٹ لگتے تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں بارہ سو بارہ سو اور یہ بی بی کس اور پیک اور یہ بڑی والی مسروز کی کٹ ساڑھے آٹھ سو سہی اور یہ گیٹر والی ساڑھے آٹھ سو اور یہ ہزار باشی باشی بั้ی باکشچ سو پچاس کی ایک ہے کچھ بچ نیل پولش شیس اور یہ نیل پولش شیس پچاس بچاس صحید اور وہ اوہ سو سو والی ہے اور ہے اور فیس پارкольر دو سو دو سو والی ہے صحید اور وہ ڈبل والی دو!? دو سو والی ہے 200 دو سو کیze اور یہ مسکارا بھئی ہے یہ کتنے کا ڈیڑھ سو کا اور یہ باپ کا یہ سب سے بیسٹ مسکارا ہے سب کو سو اور روپے کا سو اور روپے کی سیلے سو اور روپے کی سیلے میں سو اور روپے کی 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 سو اور روپے سو سو روپے میں سو سو روپے میں کب سو سو روپے میں اچھا اس میں جتنی بھی چیزیں دینا ساری انکل ہنڈر 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 روپیس کی سیل میں دے رہے تھے یہاں تک یہ کرلون کی جو اسٹک ہے نا یہ بھی ہنڈر روپیس کی دے رہے تھے اور یہ جو ہے نا فرسٹ کوپی تھی یعنی کہ اوریجنل نہیں تھی اس کی کوپی تھی جو کہ آپ لوگوں کو شاپس وغیرہ سے تین سو یا چھے سو روپے کی ملتی ہے یہ وہی والی سٹک تھی ٹھیک ہو گیا اس کے بعد یہاں پہ اس کا کامپیکٹ بھی پڑا ہوا تھا جو کہ سو روپے کا ہی تھا یہاں پہ جو کچھ بھی تھا نا ہر ایک کوئی بھی آپ ایک پیکٹ اٹھا لیں یہ آپ کو ہنڈر روپیس کا مل جائے گا تو چلیں آپ ویڈیو آگے دیکھئے اور یہ گارنیر کا یہ ساڑھے پانچ سو روپے کا اور یہ سیون گرل ساڑھے چھے سو کا سیون گرل سیرم دیکھو اور یہ فکس ہے چھے سو کا کس بیوٹی کا مور ایک سیل ٹو فیس اور یہ دو سو روپے کا اور یہ اولے کا اولے کا جو ہے تین سو کا ہے لیکن اگر آپ لوگ بھی تو خن کر کے دیں گے اچھا تین سو کا ہے یہ سہی لے یہ والی کیٹ جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ تیرہ سو روپے کی تھی اور اس میں جو ہے کمپلیٹ کیٹ تھی پوری دیکھ لیجی آپ لوگ یہ سارے اس میں شمر کلر تھے میٹ کلر تھے بلش آن یہ چھے سو روپے کی ہے یہ ساس سو روپے کی ہے آٹھ سو پچاس یہ ایک ہزار پچاس یہ بارہ سو پچاس بارہ سو پچاس آنے دو آنے دو یہ ساری چیزز جو آپ لوگ دیکھنا ہے سانے دیکھیں آرام آرام سے دیر سو کے دو ڈیر سو کے دو ڈیر سو کے دو اچھا یہاں پر پھر میں آئی تھی دوسرے سٹوال پر ان کے پاس کافی ایکسپنسف چیزیں تھی ٹھیک ہے اب یہ والی جو آپ میرے ہاتھ میں پیلٹ دیکھ رہے ہیں یہ سیون ہنڈڈ روپیز کی دے رہے تھے اور یہ والی جو آپ دیکھ رہے ہیں مستروسی گلیٹر پیلٹ یہ ان کے پاس سکس ہنڈڈ روپیز کی تھی آپ لوگ دیکھیں اس میں آٹھ کلر تھے باقی جگہوں پر یہ پائی فنڈ روپیز کی میں بھی مل جاتی ہے اور یہ دے رہے تھے سکس ہنڈڈ سکس ٹو سیون ہنڈڈ ایسی دے رہے تھے یہ ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگ دیکھ لی جائے اس میں فائیف سکس او سوری ایٹ کلرز ہیں اس میں ٹوٹل اور بہت ہی پیارے کلر ہیں یہ پیلٹ بہت زبردست ہے یہ میں خود بھی یوز کر دی ہوں ٹھیک ہے تو بہت اچھی ہے یہ اس کے بعد یہ ان کے پاس تھا کمپیکٹ جو تھا بلکل لوکل والا تھا اور یہ ٹو ہنڈڈ روپیز میں دے رہے تھے اس میں دو کمپیکٹ تھے اور ساتھ میں پف بھی تھا تو یہ آپ لوگوں کو ٹو ہنڈڈ روپیز کا مل جائے گا جس کو سب سے زیادہ کانٹی میں چاہیے تو وہ یہاں سے ٹو ہنڈڈ روپیز کا لے لے بہت ہی ریزنیبل پرائیس پڑے گی اور یہ بہت جلد ختم بھی نہیں ہوگا ٹھیک ہے اور کالٹی بھی اس کی اوکی اوکی تھی اتنی خراب کالٹی نہیں تھی بہت اچھی کالٹی تھی جس کے پرس اچھی آپ لوگ کو دیکھ رہے ہیں یک اور اس کے ساتھ یہ واہٹ تھا اور اس میں پنکش کی دیکھ گا اس کے پر اس کے پرس اچھی روپیز کا ہے یہ بھی بھی کمپکٹ تھا اس میں بھی دو کمپیکٹ تھے ایک بلکل وائٹ تھا اور ایک پنک پنک جیسا تھا یہ مجھ سے کھل نہیں رہا تھا اس لئے میں نے کھول کے نہیں دکھایا آپ لوگوں کو یہ کھل چکا ہے یہ دیکھیں آپ لوگ اس میں بھی دو کمپیکٹ تھے ایک بلکل پنک پنک جیسا تھا اور ایک بلکل وائٹ تھا ٹھیک ہے اس کے بعد میں آپ لوگ کو ایک اور پیلٹ ابھی دکھانے والی ہوں جو کہ بہت ہی زبردست پیلٹ ہے یہ آپ لوگ دیکھ لیجئے اچھا یہ سیون کلرز پیلٹ تھی سیون کول اور بہت ہی زبردست نیوڈ کلرز تھے اس میں شمری کلر بھی تھے اور نیوڈ کلر بھی تھے یہ دیکھیں آپ لوگ یہ پیلٹ یہ 500 روپیز کی دے رہے تھے یہ ان کے پاس بہت اچھی پیلٹ تھی اس کی کلرز بھی بہت اچھے تھے اور اس کے بعد میں ایک اور چیز آپ لوگوں کو دکھانے والی ہوں یہ بہت ہی سسٹی پیلٹ ہے جو صرف 400 روپیز کی یہ دے رہے تھے ٹھیک ہے یہ آپ لوگ دیکھ لیجئے یہ پیلٹ تھی اور اس پہ نام اتنا کلر مینچن نہیں تھا اور مجھے سمجھ رہے ہیں یہ بھی 7 کول کی تھی بہت یہ میں نے کبھی نہیں دیکھی یہ بھی 400 روپیز کی یہ دے رہے تھے اس میں بھی نیوڈ اور شمر دونوں تھے اچھے یہ والا جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ 300 روپیز کا یہ دے رہے تھے ان کے پاس زیادہ تر جو یہ آپ فانڈیشن دیکھ رہے ہیں یہ بی بی کا یہ بھی 300 روپیز کا تھا لیکن یہ مجھے تھوڑے سے لیکوڈ والے لگے تو بہت ہی زیادہ جو ہے نا اس میں اور اس کے بعد آپ یہ جو دیکھ رہے ہیں نا یہ دے رہے تھے 1800 روپی کی فل برائڈل کٹ تھی اس میں ہر چیز موجود تھی یہ آپ لوگ دیکھ لیجئے یہ کٹ تھی اچھے اس کے بعد جب میں یہاں آئی تھی نا یہ 50-50 روپیز کی دے رہے تھے یہ آپ لوگ دیکھیں یہ ساری گلوز جو تھی یہ 50-50 روپیز کی دے رہے تھے یہ آپ لوگ دیکھیں یہ اتنا پیارا نیوڈ کلر سے 50 روپیز کی تھی اور یہ آپ لوگ دیکھیں 150 روپیز کی تین مل جائیں گی آپ کو یہ سیل میں تھی سب کچھ صحیح ہے یہ جو ہے نا انہوں نے سیل لگائی بھی تھی تو 50-50 روپیز میں دے رہے تھے اور بہت ہی پیارے اور یہاں پر سب سے بڑی چیز یہ آپ لوگ دیکھ لیجئے یہ جو تھی نا 150 روپیز ساری 150 نہیں 100 روپیز کا تھا یہ بہت ہی زبردستہ اس کے بعد یہ جو لگے ہوئے ہیں یہ آپ لوگ دیکھ لیجئے یہ بھی جو ہے نا 100 روپیز کی دو تھی یہ آپ لوگ دیکھیں 50-50 روپیز کی سیل میں تھی بہت ہی پیاری تھی اس کے بعد ان کے پاس اور بھی بہت ساری چیزیں تھی جیسے کہ یہ ہو گیا آپ لوگ دیکھیں حضرت یہ بھی جو ہے نا یہ آپ لوگ دیکھیں یہ بھی 150 روپیز کے دو آئیٹمز تھے یہ آپ لوگ دیکھیں اور بہت ہی زبردست ان کے پاس چیزیں تھی مطلب یہاں پہ آپ لوگوں کو نہ ہر چیز مل جائے گی یہ بھی 150 روپیز کا دو آئیٹم تھا یہ آپ لوگ دیکھیں مطلب کہ یہاں پہ آپ لوگوں کو نہ بہت سستا میکہ مل جائے گا جو باہر آپ کو 150 روپیز کی ایک چیز ملتی ہے وہی چیزیں آپ لوگوں کو یہاں پہ 150 روپیز میں دو مل جائیں گی ٹھیک ہے بلکل بھی خراب مال نہیں ہوتا جو کہتا ہے کہ یہاں پہ چیپ مال ملتا ہے لوکل مال دیکھو لوکل تو پاکستان میں ہر چگہ سے ملتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ جو ہے لوکل مال انہوں نے ایسے لگایا تو اب یہ صاف کر کے لگا دینا تو یہی مال جو ہے ان کا یہی آئیٹم ان کا جو ہے نا 150 روپیز کا ایک ہو جائے گا اس کے بعد یہاں پہ جو تھے نا یہ 100 روپیز کا ایک بریش تھا ٹھیک ہے کوئی بریش اٹھا لیں یہ بڑے والے بریش تھے اور بہت ہی اچھے تھے بہت ہی زبادہ سکالیٹی تھی اس کے بعد یہ 50 50 روپیز کی سیل میں لگی ہوئی تھی ان میں کافی زیادہ سوکھی ہوئی تھی اچھا یہاں پہ آپ لوگ اگر دیکھ کر چیز لیں گے تو آپ کو اچھی چیز بھی مل سکتی ہے اور اگر آپ لوگ بغیر دیکھے لیں گے تو آپ لوگوں کو بری چیز بھی مل سکتی کیونکہ یہاں پہ ہر چیز اچھی نہیں ہوتی ہے quality اچھی نہیں ہوتی ہے یہ آپ لوگوں کو دیکھ کر لینا پڑتا ہے اس کے بعد ان کے پاس یہ ساری چیزیں تو تھی یہ 100 100 روپیز کی تھی اچھا کہیں سٹال پر 150 روپیز کی دوگی سیل لگی ہوئی تھی اور کہیں پر 100 روپیز ایک کی سیل لگی ہوئی تھی یہ سب 100 100 روپیز والی سیل میں تھے یہ آپ لوگ دیکھ لی جو ہے یہ 100 100 روپیز والی سیل میں تھے یہ سب کچھ اچھا یہ ٹینٹ تھا بہت ہی زبردست بہار کا ٹینٹ تھا اچھا یہ جو ہے نا بہت ہی زبردست کلر بھی دے رہا تھا یہ میں نے کھول کر بھی چیک کیا تھا اچھا اس کی بعد یہ کاجل تھا مس روز کا یہ آپ لوگ دیکھیں یہ بھی جو تھانا 100 روپیز کا تھا اچھا اس کی 100 روپیز اس کی پرائز مجھے تو بہت زیادہ لگی کیونکہ میں نے جہاں اس سے پہلے ایک جگہ پر دیکھا تھا وہاں یہ 100 روپیز کے دو تھے چلیں ہم ویڈیو کرتے ہیں اچھے لگی ہو تو لائک کر دیجئے گا اللہ حافظ